موسیقی اسلام علیکم خوددین حضرات وقت ہوتا ہے آپ کے اس پہ آل کا میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم اناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہمارے چند عرب دوست جی اسلام علیکم بھالیکم السلام یا جنیدن ایک چھوٹا سا شکوا کرنا تن حکم اسے بھی آن دے تن ہر دوجہ تیجے مہینے آن دے تن تو سانو نہ اکی توپان دی سلامی دیندہ تن نہ کوئی گاڑا فانر پیش کردہ تن تیرے نہ لو چنگا تے عمران خانون انہیں اپنے عربی مہمانانو اکی توپان دی سلامی بھی تیتی تن نو نو گاڑا فانر بھی پیش کیتا تن ہم وہاں آپ کو دل سے کہتے ہیں ہمیں سانویں رومانٹک گلنہ کر کے نا ٹرکان دا تن آئی با آزا نہ اکی توپان تن اکی شورلیاں مگا کے چلا دن دا تن ساڑا استقبال ہو جان دا ایچی شورلیاں بھی چھڑا تن صرف توپ چلان دی چاہتا دے دن دا تن توپ ساڑے کولن وہ تو ہمارے سرکاری مہمان تھے اس لیے وزیراعظم ہم کو خود لینے ائرپورٹ پہ بھی گیا خود گاڑی ڈرائیو کر گیا یہ تو آپ کے لئے بھی بائیسے عزاز ہے نا کہ آپ وہاں کے شہری ہیں ٹھیکن ٹھیکن چلو تسی نہ توپ چلاو تن مونہ لی تھا تھا کر دیو تن واللہ واللہ پتی جا تن جی جا چاہے تن جو توپ چل دی تن توہاں تو نہیں ہونتا تن کیوں خیر ہے تن میری جلد بڑی سنسٹیو تن لیکن نا آپ مو سے بھی تھا تھا کریں گے تو دعا نکلنے کا کارا نہیں ویسے پائی صاحب تن کوئی گل نہیں تن اسی تاڑی محبت نہ لی بتھے رہے راج جان دے تن آئیوہ اور سانو بھی بڑی خوشی ہوئی تن کہ ساڑے وڈیاں نے توانو کرزہ دیتا تن واللہ ہونے اربان ڈالر دا کرزے تن اے دے بھی کدرے سریپ آوے تے نانی نہ کھا جانا تن اے ناوے تے نمینے بعد پھر آجابو تن کہ سانو ہور کرزہ دیو تن اسی تاڑے پوچھئے توانو تین ارب ڈالر دیتا تن اے دا حساب تسی منٹے جمکا دیو تن ایک ارب تے ساڑی جیب چو ڈک گیا تن تے ایک ارب ہو دے تے لبان تے لہ دیتا تن تے باقی پنیا کروڑ پیدے سی نام تے سریپ آوے لیاں دے تن ٹوٹل کننے ہو گئے تن یہ ہو گئے ڈائی ارب باقی کننے رہ گئے تن ٹوٹل کننے ہو گئے تے پنجا کروڑ تھا پتہ لگتا تن اچھا یہ ایک چھوڑے ساری بات ہے یہ بتا ہے کہ یہ آپ کے جو UAE کے ولی ہے تشریف لائیں ہیں دو دن پہلے پاکستان تو اچانک ہی واپس چلے گئے بلکل تھوڑی سی مدد کے لیے پاکستان آئے تھے توانو پیسے دین آئے تن اچھا اتھے جا کے واپس ہو ناپڑی بھی کام کرنے تن اوکو تو اڈیلر بے لے نہیں تن دیکھو تو سہی تن کے ڈیمین تھی لوکن دو بھائی نو کتھے دا کتھے پچا دیتا تن تو سی سارا دن بے لے بے رہی دے تن ما جنو پتھے پاکے ہو دے کول بے رہی دے تن اے ہی سوچ دے رہی دے تن کہ پتھے ہیں چھتے ٹوٹ پیسٹ بھی نہیں سی تن یہ دے موچ ہو چا گیا نکل دی تن چار پانچ منٹ لا کے ایک چل گوزہ چھل دے تن وچو ایک ماں سے دا کٹ کے کھا لین دے تن اور پھر نال بے کے رونا بھی رون دے تن کہ سات ہزار پیدا کلو ہو گیا تن یہ کوئی چل گوزہ تھلے دیکھ گیا تن ان لب دلاب دے پیٹی تھلے وردے تن حاضر مجنون انہیں حد ہو گئی تن کہیں سینڈ تے پیٹی تھلے کٹی کی چا جاندے تن چا چا تن چل گوزے ہیں دے چھل کے دروازے گے کھلار دا تن کے مخالفانویں پتہ لگے رات چل گوزے کھا دا تن یا رفیقہ چل گوزے تو یاد آیا تن کوئی ڈرائی فروٹ کھوا تن دیکھو تن شاید کوئی دوانا خوشک ہویا پیا ہویا تن پا جی انہوں اکھ روٹ سمجھ کے کھان دے تن خات ہو گئی تن بلی اہد کیوں چھتی چلا گیا تن بھائیو کاما لے لو کن تسی بے لے لو کن ملے چک کھوڑی نو طلاق ہون دے تن سارا ملہ چھ مینے ہو دی طلاق تے گفتگو کردہ تن پایی کوئی رشتہ لب کیوں نووی آو تن کامتے جاؤ تن خاتیجے جہ رشتہ اگلا نا لبیا تن تے بے لے بیٹھے رہی تن ملے بیچے کھ بابا بیمار ہون دا تن سارا ملہ تن سال ہو دی منجیدی آلے دو آلے بے جاندہ تن اور اے ہوئی کہی جاندہ تن بس اید دو چار دن نہیں رہ گئے تن اید دو چار دن نہیں رہ گئے تن ایس اترہ دو چار سال کڑا دین دے تن سارا دن پولان دے اتھے کھلو کے تھلیوں کے ڈیاں گیندے تن ٹیلیوین تے فہد مصطفیٰ اتھے بیٹھے لو کا کھلو پشدا تن کے کےڑا ڈبا کھولا تن ایک کرائنچ بے کے وازان لاندے تن تن نمبر کھولو تن چھے نمبر کھولو تن چھے نمبر کھولو تن نہ انہوں آواز جاندی تن نہ کوئی گل نہ با تن کرائنچ بے کے ہمیں پاگل ہوئے تن بے لے تن حکومت نمے پول بنان دے تن تے بندے اتھے چڑھ کے تھلے آلے بندے آلے بندے آلے شاپ پر مار دے تن ہاتھ دھو گئی تن سارا دن ٹی وی تے بے کوئی ایک ہوئی بےہ دے تن چائنا نے ہلے تاکہ امداد نہیں دیتی تن عربی امداد دے گئی تن امریکہ تے مکری گیا تن یہ شیخ ہمیں اپنی اناد تو گا نہیں بتا آپ کو زیادہ بتا اسی پیسے لاندے تن تسیتے بے لے تن تسیتے بے لے تن تسیتے اپنی آتا بے گھنیا تن آزا ایشاہ بے لے تو پیسے لانکے تے پھر بین دے تن کہ انا نلکی ہوندہ تن اللہ اتنا بے لہ ہوئا تن اتنا بے لہ ہوئا تن کہ ٹیلی ویجن ڈرامے میں ایک دوسرے کا شادی نہ ہوئا تن تو محلے میں جا کے ایک دوسرے کے گھر افسوس کرتن تی بندے تجابزاد تاندے تن تین ہزار کھوڑ کھلو کے وے دے تن بلکہ مشورے دے دے تن اوہ کان در آگئی تن اوہ پیٹی تھلے آگئی تن اوہ نالی بھی نجاز تن براہ دو گئی تن اینے وے لے تن اینے وے لے تن اینے وے لے تن دکانہ دے تھڑیاں تے بہر کے تاج کھیل دے تن کہا رہا کے شام نو پوڑی نو کہہ دے نوہ جو فیر نہیں کاملا بے ہاتھ دو گئی تن ہاتھ دو گئی تن جنہ جنہ دے کار دے نیڑے ریلوے سٹیشن ہن اوہ کورونکل کے جا کے پلیٹ فارم تے بہ جاندے تن سارا دے نہیں میندے رہن دے تن کون آیا تن کون گیا تن جے کوئی گڑی تو اتر کے سلام لے لندہ تن اوہ نوہ امی کہہ دن دے تن نا شیخ رشید دے آننا الفرق تے نہیں پیا تن گڑی تے پھیر لے تن اوہ یار چھٹ دی کٹی نو تن تو کیوں لیٹ ہوندہ تن کار جا تن کامتے جا تن نا کم نا کاجن صرف ایک دو جنو مشورے دے دے تن کیڑی چینی دا دانا لے کے جا رہی ہووے تن اوہ نو مشورہ دے 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 تن کیوں کھچل ہو رہی ہیں تن کھوٹی ریڑی کرا لے تن کیڑی یہ کو کہندی تن پراہ تینو کی پتا کرانیا سو مجبوریاں ہندیاں تن اتنا ویلا تن اتنا ویلا تن ٹیسٹ کٹر دیکھا تن ہر گین تر ریویو لے و تن ریوو بھی غلط لیندہ تن دکٹ آئی تھے تن گین دیتھے جاندہ تن آنو کو گرگٹ کا کیا پتا ہے ساڈی گراؤنڈ ہی چیتے آگے گرگٹ کھیڑ دے تن سانو تے وےہوے اکھی آگئی تن تو آنو پول لگئی تن یا شیخ تین عرب ڈالر کا آپ نے کرزا دی ہے اور باتیں آپ ٹکے ٹکے کی کھا رہے ہیں یار تین عرب ڈالر تھوڑا ہندہ تن یا جنہ دن تو پڑیا لہیا بندہ تن کی کرتا تن تین عرب ڈالر دیتا تن اور کیوں تو آڈے بچیاں اتنا پہیاں لیاں سیکلاں لے دائیے تن کیوں گے آپ کو ہاں دو گئی تن کی کریے تن تو آڈے کرائیں چاٹے یا لے تھیلے پچھا دائیے تن کی کرتے تن تین عرب ڈالر دیتا تن یا جیڑے تاڈے بابے بھی کھانگنا روک دی تن ساری رات ہو دے لاکنا گوڑا لاکے بیٹھے رہیے تن دسو کی کریے تن کی کریے تن ساؤتھ افریقہ دے ہاتھ پال لے تن تاکہ تاڈے کلو میچ نہ جیت سکے تن تنگے دا کام آپ نی کر دے تن گلنہ سانو کر دے تن کیا ہوگی اچھے ملے محسز عرب ہے آپ سارے پیسے تو ہنو دے دیے تن ساڈے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تن بلکہ موٹے موٹے بچے تن ایسے بہلے تن شاڈی ماں میں دے پتر دے ہوندی تن اے ایم ہی ساری رات ناچے دے تن بہت ماں میں دا پتر جانے تن ہوتی بوٹی جانے تن چپ کر کے ساؤن تن کالسی ایک فنکشن تے گئے تن پتہ لگ گئے تن ای اونا دا فنکشن تن جنہ دے مندے دی شاڈی تین مہینے بعد تن تین مہینے پہلے ہی فنکشن شروع ہو جاندے تن تیل میں اندی بغیرہ کے فنکشن ہوتے ہیں بہت اچھے تن تیل ساڈے کو ادھار لیندے تن تے فنکشن ہوتا تین مہینے کر دے تن تیل ساڈے کو ادھارہ لیا کے تے میدیا کر دے پھر دے تن ہاتھ دو گئی تن خدا دا واسطہ جہون کام تے لگ جاؤ تن سدھے رستے تے پہ جاؤ تن اسی بھی کرزہ دے دے کے تھک گئے تن اکال ساڈے چاچے نو ٹھانڈ لگ گئی تن اسی نو لیا کے شیخ زیاد حسبتال گئے تن اس حسبتال دا تے بیڑھائی گھرک ہو گیا تن حد ہو گئی تن ہوتے شیخ زیاد حسبتال لگ دے ہی نہیں تن ہوتے کاموں کی دا ہیڈ کوارٹر حسبتال لگ دا تن اینیاں بلیاں پھیر دیا تن اینیاں کورا پیا تن کسے ڈسٹ بینچ کوئی چیز سٹو تن ویچو بلی پڑک کے باہر آنڈی تن اور ایڈی ایڈی موٹی بلی تن اس حسبتال دیاں بلیاں ویہ کے لگ دا تن کہ پاکستان خوشحال ہن شیخ زہد اسپتال میں بہت بلیاں تن تو کلانا جائے کسے نو نار لے کے جائیں تن کوئی مریض وچارہ آپریشن تھیٹر چو آپریشن کر کے باہر آنڈا تن اگو کالی بلی لنگ دی تن وہ وچارہ پھر واپس مڑ جاندہ تن میرا آپریشن خراب ہو گیا تو پتی جے جے میرے کو کالی بلی لنگ جاندے تن ڈاٹ واری تن بلی تھی ٹینشن تے بلی جانے تن آپ پہو دا کام نہیں ہوئے گا تن یا شایخ ویسے حد ہو گئی ہے ہمارے وزیر اعظم خاص طور پہ آپ کے ولی عید کو لینے کے لیے ائرپورٹ پہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے گا سانو پتے تن کیوں خود گئے تن تو تو ہاڈے کلتے ہو اور اوبر جو گئے بھی پیسے نہیں تن سارے نے اپنا اپنا بٹھوا پھولیا تن خیرے فیصلہ ہویا تن کہ خان صاحب تانو خودی لین جانا پہنا تن بلکہ خان صاحب نے واپسی پہ لوگوں سے گاڑی روکے کہا تھا کہ کسی نے پیٹھ لیا تو بیسے پہ دیکھے پیٹھ جاؤ کہ نیسی کیا تن جیری سچی گال ہوئی تن رائچو خان صاحب نے اپنی گھڑی چھ پٹرول پو آیا تن تیک دم کیا تن یا ولی اہدن پٹرول دے پیسے دیو تن دیو تن کار جا کے لین لینہ تن چلو جیڑا پٹرول اسی تاڑے کلو ادھار لینہ تن ہوتی چو ایک ٹینکی کٹ لینہ تن کوئی نہیں آتن بہت بدی دن یا شایخ ہمارے وزیر اعظم نے آپ کے ولی اہد کو ائرپورٹ سے واپسی پہ گاڑی روک کے گولگپے بھی کھلایا ہوگی جانے دے یار تن کیڑے گولگپے تن چورس تن ساڑے ولی اہدنے خود گول کر کے کھا دے تن اتنا زبردست آپ کو پروٹوکول دی ہے بڑا پروٹوکول دیتا تن ساڑے اگے پچھے فروٹ دے چھلکے نہیں مکدے تن جی ہے یہ سی پیر تھلے لائیے تن چل گوزیاں دے چھلکے کرچ کرچ اوندی آواز آدی تن آپ کی اچھی ملی خدمت کی ہے یار جان دے تن جے کیا کریلے گوشت کو آو تن کہ دنے موسم نہیں ہے گا تن جے کیا خربودے کٹ لو تن موسم نہیں ہے گا تن جے کیا کچنار پکا لو تن موسم نہیں ہے گا تن جے کیا چونسے مگالو چوب لائیے تن موسم نہیں ہے گا تن اوہیر پائی اللہ دا باسطہ کہ کرچا بھی موسم بے کے لیا کرو تن کیا ہوں بے موسم کرچا لائیے تن ایک دے سیاں نے جے کیا گانا لاؤ تن گانا گڑا لائے تن آئے موسم رنگی لے سوہانے جیاں نہیں مانے تو چھوٹی لے کے آجا بالما پھر چھوٹی لے کے آجا بالما یعنی کام نہیں کرن دے نا گانے چھوٹی لے کے آجا بالما نا جنگیا مجھے لے نی ایک جو ڈیسی کمیرشل پریک ہمارے ساتھ رہیے گا ماں باپ جو ہے وہ سکول منجمنٹ کے ساتھ یہی بحث کرتے ہیں کہ جناب آپ نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے اس حوالے سے اور ان کو آپ کو الاؤ کرنا چاہیے تو جب صوبائی سطح پہ یہ ایک قانون سازی ہو جائے گی پھر سکولوں کے پاس بھی اور ماں باپ کے پاس بھی اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا یار پائی جنیز یہ جو ہمارے پورے ملک کے اندر اداروں میں تعلیمی اداروں میں صرف کالجوں میں ہی نہیں چھوٹے سکولوں میں بھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے وڈے وڈے ہوتا ہے کہ سارے ملبائل فون لے کے تو جا رہے ہیں تعلیم کے دوران بھی جہاں پہ انہیں تعلیم حاصل کرنی ہے اس وقت کے دوران بھی سب کے پاس ملبائل ہوتا ہے اور میں نے سنایا ہے کہ سامنے وچارہ ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو بچے تھنے اس کا لیکچر نوٹ کر کے آگے کسی کو فارورڈ کر رہے ہوتا ہے یہ زیادہ میں تم کبھی غور کرو اکثر جو ماں باپ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے یا لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ واقعات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ آئے روز وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ اور سکول منیجمنٹ کے درمیان اکثر سکولوں نے بہت سختی کی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ موبائل لے کے آئے اور اگر ان کو موبائل نظر آجائے شرط یہ کہ موبائل نظر آجائے تلاشی نہیں لیتے اگر موبائل نظر آجائے تو وہ ضبط کر لیتے ہیں یا ایک دن کے لیے ضبط کر لیتے ہیں اور ماں باپ مجائے سکول منیجمنٹ کا ساتھ دینے کے وہ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نی جی بچوں کو الاؤ کیا جائے اس کے لیے عجیب و غریب تعلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بچوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے بھئی جب موبائل نہیں تھا تو سکول میں بچے غیر محفوظ ہوتے تھے اس وقت مطلب کیسے بچے آجاتے تھے نہیں جی ہمیں اب ہم اگر لینے کے لیے آتے ہیں تو بچوں کو موبائل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اس سے پہلے جب موبائل نہیں تھا تو بچوں کو پتا نہیں چلتے تھا کہ کون لینے ہیں کہاں کھڑے اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے نا وہ حکومت وقت کی ہے کیونکہ جو تعلیم ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو میرا خیال ہے حکومت آنکہ بتائے بچے کو کہ تمہارا ابا کہاں کھڑا ہے نہیں میں بتاتا ہوں اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ سکول منجمنٹ کے ساتھ یہی بحث کرتے ہیں کہ جناب آپ نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے اس حوالے سے اور ان کو آپ کو الاؤ کرنا چاہیے تو جب صوبائی سطح پہ یہ ایک قانون سازی ہو جائے گی پھر سکولوں کے پاس بھی اور ماں باپ کے پاس بھی اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اکثر ملکوں میں نہیں ہے مطلب یہ پابندی نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں فرانس نے لیڈ لی ہے سلسلے میں فرانس نے آگست میں 2018 میں یہ قانون سازی شروع کی تھی کہ ہم گریجولی اس پر پابندی لگا دیں گے کہ سکول میں موبائل کا استعمال جو ہے یہ ممنوع ہے سکول میں موبائل بچے لا ہی نہیں سکیں گے تو پچھلے ہفتے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دی ہے نہیں تو پھر تم کیا کہتے ہو کہ بچے کھوتی سکول سے اٹھا کے تو فرانس داہل قرآن جو فرانسیزی حکومت میں اس قانون کو منظور کرتے ہوئے جو وجہ بتائی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ جو ریزن نمبر ون ہے جو بنیادی وجہ بتائی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تعلیم کا حرج ہوتا ہے یا بچے کی توجہ بٹ جاتی ہے بٹ جاتی ہے فرانس نے یہ قانون سازی کرتے ہوئے کہا ہے بنیادی طور پہ یہ یعنی جو ریزن نمبر ون ہے وہ یہ بتائی ہے کہ بچے غیر نسابی سرگرمیوں میں یا بریک کے دوران کھیل میں حصہ نہیں لیتے موبائل کی وجہ سے وہ موبائل میں لجے رہتے ہیں یہ واقعی یہ بڑی خطرناک وجہ ہے اور یہ سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ ہو رہی ہے نا جی گروت میں اگلی نسل کی نسل کی وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ کھیلوں سے کھیل کے میدانوں سے بچے بڑے دور چلے گئے ایمان سے یہ میں تو بچیوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ اس طرح نرموں نازک سی اور عجیب سی بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں کہ اللہ ہی وارث ہے اللہ ہی وارث ہے چونکہ کوئی گیم شیم یہ وہ کچھ رہا ہی نہیں گھروں میں آکے ویسے ہی بیٹیوں کو ہم لوگ باہر نکل نہیں دیتے نہ ہی محلومیں ایسی کو گراؤنڈیں ہیں جہاں پہ بچیاں یا خواتین جا کے کوئی کھیل کود کر سکیں تو سکولوں میں کالجوں میں ہوتا تھا گراؤنڈیں بڑی بڑی ہوتی تھی چار دیواری میں پردے میں بچیاں جو ہیں وہ کھیلوں میں حصہ لے دیتی وہ سب ختم ہو گیا ہے باقی حکومتیں اس زمن میں اپنی پوری سنجیدگی ظاہر کر رہی ہیں کئی ملک اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو وہ جگاٹ یا ٹوٹکے ضرور استعمال کرتے ہیں بچوں کو روکنے کے لیے امریکہ کی بعض ریاستوں میں تو انہوں نے یہ علاو کیا تھا ریاستی حکومتوں کے کہ وہ بقاعدہ سکولوں میں جیمرز لگا سکتے ہیں سکولوں میں انہوں نے جیمرز لگا دیا تھے لیکن بعض دفعہ جو وہاں پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور بنیادی آزادیاں اور یہ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ جیمرز لگانا جو ہے یہ ہمارے جو بنیادی حقوق پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر انہوں نے ہٹا دیئے تھے جیمرز وہاں سے لیکن وہاں پہ سکول میں موبائل لانے پر سکتی سے بابندی ہے یہ آپ کی نکل آئے ہیں یہ ناد نخرے ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں کو بلکہ ارکان اسیمبلی کو بھی کبھی کبار یہ جوش چڑھتا ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جائے لیکن وہی بنیادی طور پہ ہر معاملے میں وہی غیر سنجید کی ہماری حکومت کیلئے شاید تعلیم بھی اولین ترجیح نہیں ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہے وہ بھی ظاہر ہیں اس کی اولین ترجیحات میں کبھی بھی نہیں رہے اب دو ہزار بارہ میں پنجاب اسیمبلی کی ایک نون لیگ کی رکنے اسیمبلی ہیں رہی اللہ خادم اسیم انہوں نے اس معاملے کی جو سنگینی ہے اس کو محسوس کیا تھا انہوں نے اسیمبلی میں قرارداد پیش کی تھی جو منظور بھی ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے بل پیش کرنا چاہا تھا قانون سازی کے لیے لیکن ان کا کہنا ہے کہ کسی نے قانون سازی کی طرف توجہ ہی نہیں دی کسی نے میری حوصلہ افضائی نہیں کی تھی تو وہ اب بھی دوبارہ یہ بل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی ان سے درخواست کریں گے کہ وہ دوبارہ یہ بل پیش کریں اور اس کو منظور کروانے کے لیے اس پر ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہم بھی اپنا زور لگائیں گے سب کوئی کہو نا بل پیش کرنے کی کوشش کریں نا نا میرے اللہ صاحبہ کو بجلی دا بل جمع کران گیا کہ دوجہ ویٹی لے پہی رہے ہیں بہت ضروری ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ تمام زی شعور لوگ جو ہیں ان کو اس پر فوری طور پر اشکن لینا چاہیے اور کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی چاہیے یہ اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جاتے کہ میرا خیال ہے کہ قوم بنتی ہی ان باتوں کی طرف توجہ دیں اچھا ایک بنیادی طور پر نا ماں باپ کو یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بچے جب موبائل لے کے جاتے ہیں تو یہ جو رابطے کی ہم نے اپنے ایک ایک ذہن میں سوچ لی ہوئی ہے نا ایک وجہ سوچ لی ہوئی ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی موبائل شبائل پر رابطہ سو دریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کون سا زمانہ پیچھے رہ گیا ہے ماذا آپ نے کوئی امرجنسی کال کرنی ہے تو سکول انتظامیہ جو ہے وہ کوئی کسی ایک نمبر پر بہ آسانی ہے تمام کرسکتی ہے ایک کالج کی انتظامیہ جو ہے وہ اتنی ظالم ہے انہوں نے تو آرڈر کیا ہوا ہے فون نکلے کسی بچے سے فوراں توڑ دیں تو ان سکولوں کالجوں میں جو بچے پڑ رہے ہیں وہ بھی تو زندگی گزار رہا ہے یہ ہمیں چونچلے سے بن گئے ہوئے میں بلکل لیبا خدا میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ جو اس دور کی ماں ہیں انہوں نے قوم کو صدارنے کی بجائے بہت سخت بگاڑ گیا ماں کو میں نے خود کرتے ہوئے اس طرح کی ارکتیں دیکھی کہ بچے کو سکول میں فون کر کے پوچھ رہے ہیں اچھا بھی پیرہ روڑ ہے چلا پھر بس میں نے اتنے ہی پوچھنا تھا کچھ کھا لیا ہے نا ماسٹر صاحب زور زور سے تو نہیں پڑا رہے چلا میرا بیٹا کچھ کھا لے نا تم نے صبح بھی کچھ نہیں تھا کھایا میرے سوئے ہوئے ہی تم نکل گئے ہو it's very bad چلا بس ٹھیک ہے بس اب کھا پی لے نا کچھ کتنا وقت رہ گیا پیریڈ میں دس منٹ چلا پھر رہنے تو بات کرتے رہو آپ کے بچے کا خیال تھا تو صبح سوتے ہوئے بچہ سکول روانہ کرنا تھا یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے رازین یہاں ملیں نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم جب بھی جیل جاتے ہیں ہم کتاب لکھتے ہیں شاہ جی آپ اب جیل جانے کے لیے تیار ہیں نہیں ابھی نہیں کیوں کیونکہ ابھی کوئی کتاب کا آئیڈیا ذہن میں لیا ہے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں سابق وزیراعظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر اینما محترم جناب یوسف رزا گیلانی صاحب جن سے بات کریں گے ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جی اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام دنیت صاحب یہ جو موجودہ سیاست ہے اس پہ تو اللہ کے فضل سے میں کئی گھنٹے بات کر سکتا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ غوری صاحب کا ڈراما آیا تھا کیچ اپ تو اس میں ان کا جو رول تھا وہ مجھے یاد ہے کہ ان کی جو محشوق بنی ہوئی تھی وہ اوپر والی منزل میں رہتی تھی اور یہ نیچے کسی کے گھر میں بہباد آئے ہوئے تھی تو یہ اوپر جانے کے لیے تنپ رہے ہوتے تھے سارے ڈراما آئے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ آخر کار یہ اوپر جانبے قابیاب ہوتے تھے میں آپ سے بات کرنا چاہر ہو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جب موجودہ سیاست میں میرا کوئی رول نہیں رہا تو میں کیوں بات کروں آپ کو آصف زرداری صاحب نے صد کے معاملات درست کرنے کے لیے ذمہ داری تفویز کی ہے پنجاب سے تو غالباً محیوس ہوگی ہے دیکھیں صد کے حوالے سے اللہ کے فضل سے یہ مجھے متحرک ہونے کی جو ذمہ داری سوپی گئی ہے میں اب اتنا متحرک ہو گیا ہوں کہ میں صبح روزانہ پارک میں سیار کرنے جاتا ہوں آپ یقین کریں جنید صاحب کہ پہلے میں نوکر کو بلا کے کہتا تھا کہ لائٹ آف کر دو جب سے میں متحرک ہوا ہوں میں خود اٹھ کے لائٹ آف کرتا یا تک ہی نہیں میں تو اب کہیں بیٹھا بھی ہوتا ہوں تو متحرک رہتا ہوں اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے مجھے یہ ذمہ داری ہی اس لیے سوپی گئی ہے کہ ذرداری صاحب کو یہ خبر مل گئی تھی کہ میں اللہ کے فضل سے بچپن سے ہی بڑا متحرک ہوں مجھے والا آپ کو سندھ حکومت بچانے کے لیے متحرک ہونے کے لیے کہا گیا ہے جنید صاحب میں تو بچپن میں اتنا متحرک تھا کہ سارے محلے کے لڑکوں سے زیادہ تیز دہی لے کے آتا تھا اور صحیح کمال تھے ہندہ ہی شاہ جیدہ کہ وہ شاہ پر دے بھی اچھی ملائی نہ ہل دیئی مجھے جب کوئی بزرگ کہتا تھا کہ تندور سے جا کے روٹیا لاتو تو میں اتنا متحرک تھا کہ میں روٹی ٹھنڈی نہیں ہونے دیتا کہ صحیح وڈی گالے ہیں کہ روٹی دوتے جیدے بلبلے ہونے ہیں وہ کوئی نہ پھٹننے دیان میں نے بلبلوں کی بات نہیں کی میں نے روٹی کی گرمائش کی بات کی تو اس وقت ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو گرمائش کی تو آپ پیپلز پارٹی کو لے کے سب بھی چلے جائیں دیکھیں یہ جو وہ تھرک خونے کی گرمائش ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چند مہینوں میں پیپلز پارٹی دوبارہ اُبر کے سامنے آجیں جی اے بھٹو مجھے ناری صاحب نے کار بیان دھا گیا کہ وہ جیلو میلو سے نہیں ڈرتے سالہ سال جیلو میں گزار دی ہیں دیکھیں یہ جیلیں تو ہمارا دوسرا گھر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا اس وقت مجھے پہلی دفعہ جیل دیکھنے کا موقع میں گلتا میں اپنے ایک قزن کے ساتھ لاہور آیا تھا ادھر ہم سٹوڈیو ایک فلم کی شوٹنگ دیکھتے چلے گئے ادھر جیل کا سیٹ لکھا ہوا تھا اور سلطان رائی اس جیل کی سلاکھوں کو پکڑ کے ڈائلک بول رہے تھے یقید کرے میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ یہ سلطان رائی نہیں یہ اندر میں کھڑا ہوں چونکہ جیل میں جب سلطان رائی کھڑے تھے تو ادھر ملاقات کے لیے انجمن آئی ہوئی تھی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ سلطان رائی کی جگہ میں کھڑا ہوں ویسے میں نے جاتے ہوئے انجمن کو کہا بھی ملاقات کا شکریہ سو جنیت صاحب ہمیں یعنی پیپلز پارٹی کو جیل کا کوئی خوف نہیں ہے اس لیے ہم جیل میں زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں چونکہ ہم جب بھی جیل جاتے ہیں ہم کتاب لکھتے ہیں اور لکھنے والا کا ظاہرہ انسان بڑے سکون کے ساتھ کرتا ہے میرے لیڈر ذلفکار علی بھٹو شہید نے بھی جیل میں ایک کتاب لکھی تھی جیے بھٹو سک کے بنیا شاہ جیے جیلہ نہیں ہے روزانہ ہی ساڑھے جارہاں اگر پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں میں بھی جب جیل گیا تھا تو میں نے اندر کتاب لکھی تھی چاہے یوسف سے صدا بہت پاپلر کتاب ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی پڑھی ہے شاہی جیے جیل سے کتاب لکھتے تھے کوئی چاہ دے نہ ہونہاں بندہ ہم چائے کے ساتھ کتاب نہیں لکھتے ہیں ہم خون دل سے لکھتے ہیں اور بیڑیوں کی چنچنہ ہٹ سے لکھتے ہیں اور ہاتھ کڑیوں کی کھن کھنہ ہٹ سخت کے تو ہمیشہ اللہ کے فضل سے حبل جیل کا دلیری سے ساب نہ کیا ہے شاہی جیے آپ اب جیل جانے کے لیے تیار ہیں نہیں ابھی نہیں کیوں کیونکہ ابھی کوئی کتاب کا آئیڈیا ذہن میں لیا ہے شاہی جیے تو ہاتھ کڑی پا کے کلم چوکو دے کوئی کاغذ دے پونجا وغیرہ تھا نہیں لگتا یہ پونجا کیا ہوتا ہے شاہی جیے تھا نکنے یہ میں پونجا شاہی جیے پر بھائی ہے کہ سندھ حکومت کو بچا لیں گے آپ دیکھیں یہ سندھ حکومت حبل الیکشن جیت کے بنائی ہے یہ ہمیں کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دی اور اس کو گرانا میرا خیال ہے کہ خالہ جی کا وانہ نہیں ہے اور یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ یہ چھوٹی خالہ نہیں میں بڑی خالہ کی ذکر کروں یہ کیا بات کر رہے جیے میں نے یہ اس لیے بتایا کہ بڑی خالہ کی زیادہ عزت ہوتی ہے صحیح پبلک دے منورنین آس سے ڈھولتا وجوہ ہو ابھی تو ہمارا اپلا ڈھول با جاؤں اگر تم منورنین چاہتے ہو تو خود اپیل کر لو لاش خدگا یہ پیپلز پارٹی کا ترہائی امتیاز ہے کہ جتنی مرضی پریشانی ہو وہ پبلک کے منورنین کا خیال رکھتے ہیں چونکہ بھٹو نے ہمیں مسیبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے جینا سکھایا ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا بھائی جن ویڈیوز ان پکچرز کے سیگمنٹ پر آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں دنیا کے جدید ترین ٹریک دیکھیں وقت کیا چیز ہے کہتے ہیں وقت کو پر لگے ہوئے ابھی یہ چند برس پہلے کی بات تھی کہ جو آئی سائٹ ہے وہ چیک کیسے کی جاتی تھی کبھی کسی نے غور ہمٹل میں بیٹھ کے بھوک لگی اور انتظار کرنا پڑ رہا ہو تو اگر بیرا کوئی پھرتی دکھائے ہوگا جی نے ایک دفعہ اس ہوتل کا روک کیا اور شور مچا دیا تھا اوہ مار گیا پوکنا دو اوہ مار گیا انہوں نے اگلے دن سارے بیروں کو پیہ لگوا دیئے بیو گوو بھی نے انہا خرچہ کی تھی اور دو چنگا سی بوگن پہ یہ لوا دیتا ہے یہ نہیں تو انہوں پہ اگلے گی تو تو ہی دوڑ کے کار ٹر جائے گا بلکہ ریڑ کے کار پاؤن جائے گا کوکر اٹھتا جاندہ پر ایک لگ دیتا ہے جب آئے جان ساؤتھ افریقہ سے دو ٹیرسٹ آرنے کے بعد قوم کتنی خوش ہے اپنی ٹیم سے یہ دیکھی کیوٹ ویڈیو ہے یہ غالباً امریکہ کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ آمدہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ جانور پائے جاتے ہیں جیسے علاقے میں تو وہاں لکھا ہوتا ہے ٹریفک والوں کے لیے گاڑیوں والوں کے لیے کہ اتحاد سے گزریں یہاں پہ گیدر ہیں یا سکول کے قریب یا ہاں سبتال کے قریب یا جانوروں کی نشاندہ ہی بھی کی جاتی ہے یہ دنیا کی مطلب واحد روڈ ہے یا واحد یہ سائن بورڈ ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہے اتحاد سے گزریں مچھلیاں سڑک پار کر رہی ہیں اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ آئی یعنی میں ڈکشنری کا سب سے چھوٹا لفظ ہے اسے اپنی بولچال میں سب سے بڑا لفظ بلکل نہ بنائیں ہائے 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 وہ کیا کسی بیورگ نے کہا ہوا ہے کہ میں میں کریں گا تیجوری تھے لے آجیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ